بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم فزکس نائنٹھ کلاس کی چپٹر نمبر ٹو شروع کر رہے ہیں جس کا لیسن نمبر ون ہے چپٹر کا انوان ہے کائنیمیٹکس کائنیمیٹکس کیا چیز ہوتی ہے کائنیمیٹکس فزکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم موشن یعنی حرکت کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اور ویڈاوڈ کاز آف موشن یہ جانے مغیر کہ اس کی وجہ کیا ہے حرکت کے بارے میں ہم جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اس برانچ کو کائنیمیٹکس کہتے ہیں اب یہ دو ٹرمز یہاں بیوز ہوتی ہیں ریسٹ آنڈ موشن ریسٹ کیا ہے کہ جب کوئی چیز آپ اپنی پوزیشن چینج نہ کر رہی ہو مثلا ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے وہیں پڑی ہوئی ہے جیسے کتاب میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو وہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹ کی قدیشن ہے اپنے اردگرد کے لحاظ سے یعنی اپنے اردگرد کے لحاظ سے اگر کوئی چیز جگہ چینج نہ کر رہی ہو تبدیل نہ کر رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ میں ہے اور موشن کیا چیز ہے کہ اپنے اردگرد کے لحاظ سے اگر وہ جگہ تبدیل کر رہی ہے کوئی بھی چیز تو اس کی اس حالت کو موشن کہتے ہیں اردگرد کے لحاظ سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موشن جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے ریلیٹیو ٹرم کا مطلب ہے کہ ایک کے لحاظ سے دوسرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب کوئی چیز جو ہے وہ یہاں سے ارکل کر کے یہاں پہنچ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ موشن میں ہے یہاں سے یہاں اس نے ارکل کی ہے لیکن اب ایک اور ایک جیمپل سے دیکھیں کہ بس کے اندر مسافر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس ارکل میں ہے لیکن جب مسافروں کو دیکھیں بس کے لحاظ سے تو مسافر ایسے لگتے ہیں جیسے وہ ریسٹ میں ہیں وہ تو ارکل نہیں کر رہے ہیں جب کہ بس کے باہر سے اگر کوئی بندہ دیکھے گا بس کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا بس بھی ارکل میں ہے اس کے ساتھ پسنجر میں بھی ارکل میں ہے تو اس کے لحاظ سے پسنجر جو ہیں وہ ارکل میں ہے جب کہ بس کے لحاظ سے پسنجر جو ہیں وہ ارکل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں ایک کے لحاظ سے ایک ریفرنس کے لحاظ سے ریفرنس کی بات ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں with respect to surroundings اردگرد کے لحاظ سے بس کے اندر بیٹھا ہوا مسافر جو ہے وہ اپنی بس کے اندر ہی اگر ہے مجود ہے تو اپنی اردگرد کے لحاظ سے وہ جگہ تبدیل نہیں کار رہا ہے جبکہ بس جو ہے وہ اپنی اردگرد کے لحاظ سے جگہ تبدیل کار رہی ہے بس رکل میں ہے تو جو کوئی بڈی اگر اپنی اردگرد کے لحاظ سے جگہ تبدیل کار رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ موشن میں ہے ہرکت میں ہے ہرکت کی تین قسمیں ہوتی ہیں types of motion ایک کو کہتے ہیں translatory motion دوسری ہوتی ہے rotatory motion اور تیسری ہے vibratory motion ان کو اب ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہ کیا ہے number one translatory motion translatory motion جو ہے کسی بھی بڈی کی ایک لائن میں ارکت ہوتی ہے یہ لائن جو ہے یہ straight بھی ہو سکتی ہے یعنی cd بھی ہو سکتی ہے curve بھی ہو سکتی ہے مسال کے طور پر یہ دیکھیں cd line ایسے ہو سکتی ہے اوپر کی طرف ہو سکتی ہے نیچے کی طرف ہو سکتی ہے اور curve line جو ہے یہ ایسے ہے تچھی line curve وہ ہوتی چیز ہوتی ہے جس کو ایسے بڑھا کریں وہ ایک دہرہ بن جائے یہ curve line تو translatory motion جو ہے وہ ایک لائن میں ہوتی ہے چاہے وہ لائن سیدھی ہو چاہے curve وہ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بڈی ارکت کر رہی ہے وہ rotate نہ کریں rotate کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بڈی جو ہے ایسے بھی ارکت کر رہی ہے اپنے ایکسس کے گرد ایسے بھی ارکت کر رہی سے rotate کہتا ہے جبکہ یہ بڈی ایسے ارکت کرنے کے یہ سیدھی آگے کی طرف جا رہی ہے without rotation تو translatory motion جو ہے یہ along the line ہوتی ہے line جو ہے state بھی ہو سکتی ہے curve بھی ہو سکتی ہے اور without rotation ہوتی ہے ایسے motion کو translatory motion کہتے ہیں translatory motion کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں linear motion دوسری یہ random motion circular motion linear motion کیا ہوتی ہے ایک لائن میں ارکت ہو مثلا بال اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے وہ ایک ہی لائن میں ارکت کر رہا ہے اوپر سے نیچے سیڑ پہ نیچے سے اوپر وہ ایک لائن میں ارکت ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں linear motion random motion کا مطلب ہے بے ترتیب ارکت وہ ادھر سے کبھی ادھر گیا کبھی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ایسے آگے پیچھے gas کے molecules جو ہیں وہ جو motion کرتے ہیں ان کی بے ترتیب ارکتی ہے کبھی اوپر نیچے کبھی ادھر کوئی کسی خاص ریکشن بھی نہیں ہوتے اسے brownian motion کہتے ہیں brown ایک سینٹیس تھا اس کے نام پر اس کو رکھا گیا brownian motion یعنی تیڑے میلے رستوں پر ارکت بے ترتیب ارکت جیسے مکھی کمرے میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ارکت کر رہی ہے یہ random motion ہوتی ہے اور تیسری قسم ہے اس کی circular motion circular motion کا مطلب وہ ایک دائرے میں ارکت ہو رہی ہے یہ ایک باڈی ہے یہ ایک دائرے میں اس کو یہ میں نے داگے سے باندھا ہوا ہے سینٹر میں جب آتھ کے گردے سے گماؤں ہوں گا تو یہ باڈی ایک دائرے میں ارکت کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں circular motion کہ وہ circle میں ارکت کر رہی ہے باڈی جائے دائرے میں ارکت کر رہی ہے اس motion کو circular motion کہتے ہیں translator motion کی تین قسمیں ہیں linear motion ایک line میں ارکت random بے ترتیب ارکت اور circular motion دائرے کے اندر تینوں کی اگزیمپل بھی میں نے آپ کو بتا دی دوسری طائب ہے rotatory motion وہ جو ہم نے تین طائب سا motion پڑی تھی ان میں ایک طائب جو ہے وہ rotatory motion ہے rotatory motion کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایکسز بنا ہوا ہے اس کے گرد باڈی ایسے ارکت کر رہی ہے ایسے spin کر رہی ہوتی ہے جیسے لٹو آپ نے اگر دیکھا ہے تو وہ ایسے move کر رہا ہوتا دائرے کے اندر اگر وہ ایسے ارکت کریں دائرے میں اپنے ہی جو ہے ایکسز کے گرد تو اسے ہم کہتے ہیں spinning motion ہوتی ہے spin کر رہا ہوتا ہے گوم رہا ہوتا ہے اپنے ایکسز کے گرد تو rotatory rotatory کرنا ایک ایسی motion ہے جو اپنے ہی ایکسز کے گرد مرکت کر رہی ہوتی ایکسز کے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی line ہے جس کے گرد باڈی ارکت کر رہی ہے اب اس کے گرد رکت کر رہی ہے تو یہ ایکسز ہوگا اگر اس کے گرد رکت کر رہی ہے تو یہ ایکسز ہوگا تو ایکسز ایسی line ہے جس کے گرد باڈی ارکت کر رہی ہے اس کو ایکسز کہتے ہیں اور rotatory motion کی مثالیں ہیں motion of a top لٹو کی ارکت ہے motion of steering گاڑی کا جو steering ہوتا ہے وہ ایسے گھومتا ہے اپنے central ایکسز کے گرد motion of the cycle wheel cycle کا جو پئیہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایکسز ہوتا ہے ایکسز کے گرد وہ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ تین ایکسز کی تھی rotatory motion کی تیسری type ہے اس کی vibratory motion vibratory motion کیا ہوتی ہے کہ کسی ایک پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ایک پوائنٹ ہے سنٹر میں ایک پوائنٹ سنٹرل پوائنٹ جو ہے اسے mean position کہتے ہیں mean position اور یہ set of extreme position ہے یہاں سے یہ بڈی جو ہے جب یہ کر رہی ہے ایدھر سے یہ پینڈلوم کی مثال ہے یہ داگے سے ایک باب ہے تو یہ اس کو میں اسے رکھ کر کے چھوڑوں گا یہ ایسے آگے پیچھے رکھ کرے گا ایک ہی پوائنٹ کے گرد آگے پیچھے رکھ جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں vibratory motion to and fro motion to and fro کا مطلب آگے پیچھے about mean position mean position جو سنٹرل پوائنٹ ہے اس کے آگے پیچھے رکھ جو ہوتی ہے اس کو vibratory motion کہتے ہیں vibratory motion کی مثالیں جو ہیں وہ ہیں motion of pendulum یہ جیسے میں نے بتایا کہ pendulum کی motion of swing جوڑا جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ارکہ کرتا اوپر نیچے سنٹرل پوائنٹ کے گلد motion of seesaw seesaw آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا چیز ہوتی ہے پارکوں میں لگے ہوتی ہیں بچے بچے ادھر اور ادھر بیڑھ کھیلتے ہیں اوپر نیچے بوک کے اوپر اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے motion of the cradle پنگوڑا جو ہے بچے جس میں بیٹھا ہوتا ہے پنگوڑے میں اور وہ پنگوڑا آگے پچھے رکھ کر کرتا ہے ایک ہی پوائنٹ سوئنگ کی طرح تو اس کو ہم کہتے ہیں motion of the cradle تو جو motion ہے اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں translatory motion rotatory motion vibratory motion یہ آج کا ہمارا lesson ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے یاد کر کے practice کر لی ہے کل انشاءالل lesson number two جو ہے وہ پڑھیں گے